بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں دوستو آپ لگ بلکل خیری سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے انتقال کی خبر نے ساری دنیا کو ہی گم سے نڈال کر دیا تھا جو ان کے فینس تھے جو ان کے لیورز تھے اس کے علاوہ جو ان سے نفذ بھی کرتے تھے تو انہیں بھی آمر لیاقت کے انتقال پر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ چانک سے ڈاکٹر آمر لیاقت کا کیسے انتقال ہو گیا لیکن اب اس ویڈیو میں میں جو نیوز شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے جان کر یقیناً آپ کی بھی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کا جب انتقال ہو گا تھا تو کافی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا پاس مارٹم کروایا جائے کہ چانک سے ان کی دیت کیسے ہو گئی ہے اور ان کے روم میں جو دھوان تھا وہ کس چیز کا تھا جبکہ آمر لیاقت کے سگے بھتیجے نے بھی یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی جب دیت ہوئی ہے تو ان کے روم میں دھوان تھا جسے ان کے گھر میں ڈرائیور اور ملازمین جتنے بھی تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ وہ جنریٹر کا دھوان ہے لیکن جنریٹر کا دھوان آیا تو آیا کہاں سے ان کے بھتیجے نے کہا کہ ہم بھی پاس مارٹم کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی فاملی جو ان کے وارسین ہیں ایک بیٹی ہے دوہ آمر اور ایک بیٹا ہے ان کا احمد آمر ان دونوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اپنے فادر کا پاس مارٹم نہیں کروانا چاہتے تو کافی لوگوں نے شک بھی کیا کہ آخر یہ کیوں نہیں پاس مارٹم کروانا چاہتے یہ تو ان کے وارسین ہیں اور وارسین تو پہلے چاہتے ہیں کہ جو ان کا فادر کی دیت ہوئی ہے تو کھونی رشتے کی جہاں بھی دیت ہو تو پہلے وارسین چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ آخر اس کی دیت کیسے ہو گئی ہے پوسٹ مارٹم کے ذریعے ہی پتا چلے کہ کیا ان کا قتل ہوا ہے جا پھر ان کی دیت ہوئی ہے لیکن دعا احمد 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 دونوں نے ہی انکار کر دیا تھا اور دونوں نے ہی سپریم کورٹ کے خلاف جا کر ان کا جنازہ بھی پڑھا دیا ان کے بیٹے نے اور ان کی تدفین دی ہو گئی لیکن اب سپریم کورٹ نے اچانک سے ہی ایک آرڈر جاری کیا ہے وہ آرڈر کیا ہے اگر آپ لوگ بھی جا جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میری ویڈیو انٹے کلاس میں دیکھئے گا لیکن وہ سب جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کا ناٹفیکشن آپ کو محصول ہو سکے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں کا شک جا رہا تھا کہ دانیہ آمر نے آمر لیاقت کا مرڈر کروایا ہے دانیہ آمر نے اتنی ٹینشن دی ہے اتنا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے داکٹر آمر لیاقت کہ دانیہ شاہ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے انہیں ہارٹ کا پروبلم من گیا ہے جو بھی تھا لوگ دانیہ شاہ پہ ہی شک کر رہے تھے لیکن آج جیسے ہی ان کی ایکس رے کی تصاویر سامنے آئی ہیں ایکس رے کی ریپورٹ سامنے آئی ہیں ان میں ڈاکٹر آمر لیاقت کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جو کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے ایکس رے کی تصاویر بھی میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دی ہیں اور ساتھی ساتھ سپریم کورٹ نے ان کے ایکس رے کی یہ تمام طرح ریپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آرڈر جاری کیا ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی قبر کو کھودا جائے ان کی لاش کو ہسپیٹر پہنچا آیا جائے اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے کہ آخر ان کا انتقال کیسے ہوا تو دوستو آپ لوگ کو یہ نیوز جان کر کیسا لگا اور آپ لوگ کی کیا رائے ہے کہ واقعی ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے جہاں پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اب تتفین ہو چکی ہے اب ان کا انتقال جیسے بھی ہوا ہے ان کو اب رہنے دینا چاہیے قبر میں ہی دفن آپ لوگ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بارے میں بھی اپنے خیالات سے آگاہ کریں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ٹچی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ